کھویا ہوا شیر کا بچہ افریقی میدان کے این وست میں سنہر سورج کے گروہ ہوتے وقت ایک شیرمی نالا بڑی نزاکت اور عظم کے ساتھ چپ چاپ چل رہی تھی اس کی امبری آنکھیں افق کو دیکھ رہی تھی اس کے ہواس تیز تھی وہ ایک مشن پڑھ تھی ایک ایسا مشن جو اس نے کئی دنوں سے اپنا لیا تھا اس کا بچہ کیٹو لا پتہ ہو گیا تھا نالا کا دل فکر سے بھر گیا تھا اس نے اپنی راکے کے ہر کونے کا جائزہ لیا تھا لیکن کیٹو کہیں نظر نہیں آیا جونٹ جو عام طرح پر سرگرمیوں اور کھیلنے والے بچوں سے بڑا ہوتا تھا اب اداس تھا دیگر شیرمیاں اپنی حمایت پیش کر رہی تھی لیکن نالا جانتی تھی کہ اسے ہود اپنے بچے کو تلاش کرنا ہوگا نیدان ایک وسی اور ہترناک جگہ تھی ایک چھوٹے بچے کے لیے شکاری آزادانہ گومتے پھرتے تھے اور ہر موڑ پر ہترہ تھا جب نالا لمبی گاسوں میں سے گزری جب نالا لمبی گاسوں میں سے گزری اس کے حیلات اس وقت کی طرف واپس گئے جب اس نے آخری بار کٹو کو دیکھا تھا وہ پانی کے طلاب کے قریب تتریوں کا پیچھا کر رہا تھا جوانے کی بے پناہ تبانائوں کے ساتھ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے دوسری طرف دیکھا تھا اور جب اس نے دوبارہ دیکھا وہ غائب تھا سورج نیچے جھک رہا تھا زمین پر لمبے سائے ڈال رہا تھا نالا کی کان اگلے جاریوں میں ہلکی سی سرہراہت سن کر کھڑے ہو گئے وہ نیچے جھک گئی ازلات تن گئے اگر ضرورت ہو تو حملہ کرنے کے لیے تیار تھی اہستہ اہستہ اس نے آگے بڑھا اس کے پنجے خشک زمین پر ہاموش تھی جاریوں سے نکلتے ہی اس نے پایا کہ وہاں کوئی شکاری نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا میرکیٹ جو اپنی پچھلی ٹانگو پر کھڑا ہے اور ادھر ادھر نظر دڑا رہا ہے خوف زدہ ہے میرکیٹ نالا کی مجودگی کا حساس کرتے ہوئے مڑ کر خوف سے چلاتا ہے براہ کرم مجھے رقصان نہ پھٹ جائیں میرکیٹ نے ارتجا کی میں بس اپنے ہندان کے پاس واپس جانے کی کوشش کر رہا ہوں نالا نے اپنے روبے کو نرم کیا میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے یہاں نہیں آئی ہوں اس نے نرمی سے کہا میں اپنے پچے کی تلاش کر رہی ہوں کیا تم نے یہاں کوئی چھوٹا شیر دیکھا ہے میرکیٹ ابھی بھی محتاط نے سر ہلایا نہیں میں نے کوئی شیر نہیں دیکھا لیکن یہاں بہت سے ہترے ہیں تمہیں محتاط رہنا چاہئے نالا نے شکریہ کے ساتھ سر ہلایا شکریہ اپنے سفر میں محفوظ رہنا باگ گیا نالا نے اپنی تلاش جاری رکھی اس نے دریاء پار کیے چٹانی علاقے کا جائزہ لیا اور نواقف علاقوں میں گئی اس کا آزم کبھی متزلزل نہ ہوا نالا کے تکن نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا رات کا اندیرہ چھا گیا اور چاندنی کے مدم روشنی میں میدان تبدیل ہو گیا جنگلی حیات کی ترات کے وقت کہ آوازیں ہوا میں کونج رہی تھی اور نالا کے حواظ اسے اندیرے میں راستہ دکھا رہے تھے اس نے کھلی جگہ پر رکھ کر دور سے ایک لڑڑ بگر کو آواز سنی اس کا دل کیٹو کی حفاظت کے لیے ہوف سے دھرکنے لگا اچانک اس نے ایک جانی پہشانی ہوشبی پکڑی اس کی نبز تیز ہو گئی جب اس نے اس ہوشبی کا پیچھا کیا اس کی ناک زمین کے قریب تھی ہوشبی تیز ہوتی گئی اور نالا کی امید چاگ اٹھی اس نے ایک آنٹوں والی جاڑیوں میں سے راستہ بنایا اپنی جلد پر حراشوں کو نظر آز کرتے ہوئے وہاں ایک چھوٹے سے الک تھلک میں اس نے اسے دیکھا کیٹو اس کا پیارا بچہ ایک بڑے اکشیا کے درست کے نیچے جھکا ہوا اس نے اوپر دیکھا اس کی آنکھیں ہوپ اور راست سے بر گئیں جب اس نے اپنی ماں کو پہشانا ماں کیٹو نے پکارا کھڑے ہوتے ہوئے اور اس کی طرف دوڑتے ہوئی نالا کا دل ہوشی سے بڑھ گیا جب اس نے اپنے بچے کو چھوم کر اس کے چہرے کو چاٹنا شروع کیا اور زہموں کا جائزہ لیا وہ زہمی نہیں لگ رہا تھا بس خوف زدہ اور بوکھا تھا میں بہت در گیا تھا ماں کیٹو نے کہا اس کی آواز لرز رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو کیسے تلاش کروں نالا نے اس کے سر کو آرامدہ انداز میں چٹا سب ٹھیک ہے میرے بہادر بچے میں یہاں ہوں تم محفوظ ہو جب وہ کیشیا کے درخت کی نیچے آرام کر رہے تھے نالا نے کیٹو کی کہانی سن وہ ایک تلی کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور چلا گیا تھا اور اپنا راستہ کھو بیٹا تھا جب رات ہوئی اس نے درخت کے نیچے پناہ لی انتظار کیا اور امید کی کہ اس کی ماں واپس آئے گی اگلی صبح نالا اور کیٹو نے جنگ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا سورج تلوگ ہوا میدان پر گرم روشنی ڈال رہا تھا نالا تھکی ہوئی تھی لیکن اس کا دل ہلکا تھا اس نے اپنے بچے کو تلاش کر لیا تھا اور کچھ بھی اہم نہیں تھا جب وہ چل رہے تھے کیٹو اپنی ماں کے قریب رہا اس کے چھوٹے پنجے اس کے ہر قدم کے ساتھ ملتے ہوئے راستے میں انہوں نے مختلف جانورو سے ملاقات کی ایک زیبرے کا ریورڈ جو امن سے چر رہا تھا ایک ہاتھیوں کا گروہ جو پانی پی رہا تھا اور یہاں تک کے ایک جوڑے چیٹاز جسائے میں ارام کر رہے تھے ہر ملاقات نے نالا کو میدان کی زندگی کے نازک توازن کی یاد دلائی ہر محلوکی اپنی جگہ تھی اور ہر لمحہ قیمتی تھا اسے اپنے اردگرد کی دنیا اور اپنے پیارے ہندان کی نئی سیرے سے ایک ادر محسوس ہوئی دوپہر تک وہ اپنے علاقے کے قریب پہنچ رہے تھے مانوس نشانیاں راحت اور توقعات کا احساس دلا رہی تھی جب انہوں نے ایک پہاڑی کی چوٹی پار کی نالا نے دور سے جنڈ کو دیکھا شیرنیا سورج کی روشنی میں ارام کر نہیں تھی اور بچے مل کر کھیل رہے تھے ان کی ہنسی ہوا میں گونج رہی تھی نالا نے ایک گہری برپور دار نکالی ایک فتح اور ملاب کی پکار جنڈ نے اپنی دار کے ساتھ جواب دیا انہیں ہشی آمدید کہتے ہوئے شیرنیا قریب آئیں نالا اور کیٹو کو چونگتے ہوئے اپنی رہت اور ہشی کا اظہار کرتے ہوئے کیٹو فوراں اپنے پنجوں کے ساتھ کھیلنے رکھا خوف کو بھول کر واپسی کی ہشی میں نالا نے اسے مسکراہت سے دیکھا اس کا دل محبت اور شکر گزاری سے بر گیا اس رات چب جون سونے کے لیے لیٹ گیا نالا نے کیٹو کے قریب لیٹتے ہوئے اس کے گد محافظ انداز میں جسم لپیٹ لیا اسمان پر ستارے ہیرے کی طرح چمک رہے تھے اور میدان چاند کی نرم روشنی میں نہایا ہوا تھا نالا نے اپنی آنکھیں بند کی اس کا دل بلاہر سکون میں تھا اس نے جنگل کا سامنا کیا تھا ناملوم کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے بچے کو پایا تھا ان کے درمیان کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبور تھا اور وہ جانتی تھی کہ جو بھی چیلنجز سامنے آئیں گے وہ انہیں مل کر سامنا کریں گے میدان کے قلب میں اس ستاروں کی نگران نظر کے نیچے ایک شیٹنی اور اس کا بچہ سکون سے سو رہے تھے ان کے ہاب ایک نئے سورج کے سرے سے برے ہوئے تھے اس رات جنڈ سونے کے لیے لیٹ گیا نالا نے قریب کے لیٹتے ہوئے اس کے گرد محافظ انداز میں لیٹا میں محافظ انداز میں لیٹا میں محافظ انداز میں لیٹا میں